بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں جی کار لیکٹر ڈاکٹر اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سوزوکی بولان یورو ای ایف آئی جو ہے اس کا میپ سینسر اس کی ایسی ایو پین آؤٹ کو ہم پڑھیں گے میپ سینسر تھروڈل باڑی کے اوپر وہ لگا وہ سینسر ہوتا ہے کہ جو کہ ایئر کی کونٹیٹی اور اس کے پریشر کو ماپ کے اپنی کون بتاتا ہے ای سی ایو کو کہ آپ نے اسٹم کتنا فیول انجیٹ کرانا ہے اس کے مطابق تو اس گاڑی کے اندر جو میپ سینسر آتا ہے وہ تین اس کا گریپ تین پوائنٹ والا ہوتا ہے یعنی تین پین کی یہ ہوتی ہے اس کے اس کا جو گریپ آ گیا تین پوائنٹ والا اور تین پوائنٹ میں ایک پہ آتا ہے اس کا سب سے پہلے نمبر جی پی ایم دو نمبر کے اوپر آ جاتا ہے اس کا ای ٹو اور تین نمبر کے اوپر آتا ہے اس کا وی سی سی وی سی سی جو ہے یہ پانچ گلڈ کا گرانڈ ہوتا ہے ای ٹو جو ہے گرانڈ ہوتا ہے اور پی ایم اس کا سگنل ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے جو اس کا وی سی سی ہے یہ آپ کی جو ایکیس نمبر بائیس نمبر پن گریپ ہے بائیس پن گریپ گریپ کی جو ایکیس نمبر پن ہے اس کے اوپر اس کے اندر بھی آپ کو وی سی سی لکھا مل جائے گا وی سی سی اور یہ فائی وولٹ کرنٹ ہوگا اور یہاں سے یہ وائر نکلے گی اور سیدھی آپ کے چلے جائے گی میپ سنسر کے تین نمبر کے اوپر یہ پانچ وولٹ ریفرنس اس کو مل گیا اس کے بعد جی اس کا آ جاتا ہے نمبر ٹو پہ ای ٹو ای ٹو اس کے بائیس پن کا گریپ کا جو بائیس بھی پن ہے اس کے اندر آپ کو ای ٹو لکھا مل جائے گا اور یہاں سے وائر نکلے گی آگے جنگشن ڈلتا ہے مختلف ٹی پی سنسر آئی ای ٹی سنسر کے اندر بھی جاتا ہے اسی ٹی میں بھی جاتا ہے اور میپ نمبر کے ٹو پہ جاتا ہے یہاں سے یہ وائر نکلے گی اور سیدھی چلے جائے گی آپ کے میپ سنسر کے نمبر ٹو کے اوپر دو وائریں اس کی کلیر ہو گئی اب آ جاتی ہے اس کی تیسری وائر وہ ہے جی پی ایم والی اور وہ آپ کو سولہ بائیس پن گریپ کے آٹھ نمبر کے اوپر ملے گی اور اندر لکھا ہوگا پی ایم یہ اس کی سگنل وائر ہے اور ایپ سنسر سے ایک وائر نکلے گی جو کہ سیدھی ہوتی بھی آپ کے آٹھ نمبر کے اوپر آ جائے گی تو اس کے سارے کرنٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ پن آؤٹ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے فرض کریں کوئی گاڑی آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ سکینل لگاتے ہیں اس میں میپ سنسر کا کوڈ آ جاتا ہے اب میپ سنسر سب سے پہلے آپ میپ سنسر کو چینج کرتے ہیں لیکن میپ سنسر پھر بھی چینج کرنے کے باوجود اس کا مسئلہ آل نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ظاہرہ آپ کو وائرنگ پن آؤٹ کی ضرورت پڑے گی کہ کون سی اس کا گریپ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیز آنی چاہیے تو ہم ملٹی میٹر سے چیک کر لیں گے وی سی سی پہ ہمیں پانچ وائر ملنے چاہیے جبکہ ای ٹو سنٹر والی وائر پہ ہمیں بارہ وائر نیگٹیو کرانڈ ملنے چاہیے اور جبکہ تیسری جو وائر ہے وہ وہاں سے جا کر آٹھ نمبر پہ لگتی ہے تو ہم فوراں کیا کریں گے کہ اسی کانٹینیوٹی چیک کر لیں گے پھر یہ بھی چیک کر لیں گے یہ آپس میں ارد تو نہیں ہے جب ہمیں اس کے وائرنگ پین آؤٹ کا مطلب وائرنگ پین آؤٹ کا پتہ ہوگا تو پھر ہمارے لئے کام کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا اسی طرح پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے EFI ریلے کو پڑھا تھا اب میپ سنسر ہے اسی طرح اس کے سارے سنسروں کے وائرنگ پین آؤٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے اللہ حافظ